اور آپ کی تعلق سانس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محجب العوسط کی روایت ہے آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمونہ کے ساتھ صریف مقام پر شادی کی اور اسی مقام پر محمونہ کی وفات بھی ہوئی شادی جہوں ہی وہیں وفات ہوئی وفات کا واقعہ اس طرح سے آتا یزید بن آسم کہتے ہیں کہ محمونہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت مکہ معظمہ میں خراب ہوگی مطلب آپ مکہ میں تھی تمام کے تمام باقی مدینہ میں رہی اور انتخال مدینہ میں ہوا لیکن یہ مقام ہے جب ان کا انتخال جب مکہ میں یہ تھی تو مکہ معظمہ میں یہ ناساز ہو گئی بیماری کی شدت بڑھتی گئی ان کے بھائی کے بیٹوں میں سے کوئی بھی ان کے پاس نہیں آئے مطلب بھنجے ان کے پاس تھے بھائی کے بچے مطلب بھتیجے ان کے پاس نہیں تھے اور یہ خود بھنجے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی نہیں آیا تھا وہ فرمانے لگی مجھے کہ مجھے مکہ سے باہر لے کر چلو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا تھا کہ مکہ میں میرا انتخال نہیں ہوں گا لہٰذا مکہ میں تو مرنے والی نہیں ہوں مجھے مکہ سے آپ باہر لے کر چلو تو وہ کہتے ہیں کہ بھنجوں نے مل کر اور بھی لوگوں نے مل کر عبداللہ بن عباز بھی ساتھ تھے ایک چار پائی وغیرہ پہ ان کو دالا اور دال کر یہ لے کر احترام کے ساتھ آرام سے چلنے لے چلتے چلتے یہ سریف کے مقام پر پہنچیں تو ایک جھاڑ تھا انہوں نے سوچا لوگ تھک گئے تو جو چار پائی اٹھا کے چل رہے تھے تھوڑا آرام کر لیتے تو انہوں نے وہ چار پائی کو نیچے رکھ دی اور وہ ایک جھاڑ کے نیچے آرام کرنے لگے جہاں انہوں نے چار پائی رکھی یہ ایکزیکلی وہی مقام تھا جہاں ایک گھر ہوا کرتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان سے نکاح کیا تھا اور اس مقام پر رات گزاری تھی یہ وہی مقام تھا صرف اسی جگہ لیکن اب گھر توٹ چکا تھا ایک جھاڑ تھا وہاں تو انہوں نے وہاں پلنگ رکھا جھاڑ کرنے سے آرام کرنے لگے وہ کہتے یہی مقام تھا اور میمونہ کے ساتھ جہاں آپ نے منسلک کیا تھا اسی مقام پر جب ہم نے وہ چار پائی رکھی آپ کا انتخال ہوا تو گویا آپ کی نبی سے جہاں شادی ہوئی تھی وہیں آپ کا انتخال بھی بھرحال اسی مقام پر صرف کے اسی گھر کے مقام پر ہوا جہاں بھرحال آپ کوئی گھر نہیں تھا ان کا انتخال ہوا عبداللہ انعباس موجود تھے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ چار پائی کو احترام کے ساتھ اٹھاؤ زیادہ جھٹکے وغیرہ نہ دو اسے پتا چلتا ہے کہ مییت کی حرمت ہے اور اس کے ساتھ بھی ویسی سلوک کیا جائے جیسا زندہ کے ساتھ کیا جاتا ہے نماز جنازہ ان کے بھانجے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور دفنے سے پہلے قبر میں ان کے بھانجے ہیں یزید بن عاصم عبداللہ بن شداد اور بھی ان کے بھانجے وغیرہ موجود تھے وہ اس میں قبر میں اتریں اور ان کی تتفین کی گئی بہرحال اللہ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیوز کو سرچ کریں جزاک اللہ